موسیقی بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار مقبوزہ کشمیر میں متنازہ ڈیمو کا معاینہ کرانے سے یقین دہانی کے بعد انکار انڈیس وارٹر کمیشنر نے پاکستانی ہممن سب کو خط لکھ دیا ہم امن کے دائی ہیں ہم پہتری چاہتے ہیں بگاڑنے کے لیے دو جملے چاہیے میں معاملات بگاڑنا نہیں چاہتا تعلقات بگاڑنے کے لیے دو جملے چاہیے امن کے دائی ہیں وزیر خارجہ کا بھارت کو پیغام شاہمت پوریشی سے جاپانی ہممن سب کی ملاقات دہشتگردی کے قلعہ قربانیوں کو قرآتے تحسین قطر نے پاکستانیوں کو ایک لاکھ ملازمتوں کی پیش کش کر دی وزیر خارجہ کی ڈانرڈ ٹرمپ سے ملاقات امریکی صدر کا رویہ انتہائی مصبت قرار دیا بیتھک میں پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا وزیع عاظم عمران خان کے لیے خیر سگالی کا پیغام عدالتی حکم پر عمل درامت پی آئے کے برطرف چیف آپریٹنگ آفیسر زیا قادر قریشی کو بحال کر دیا گیا اگزیک جالی ڈگری گلے کی ہڈی شہب شیخ کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا جیل منتقل قریبی ساتھی ڈینمارک فرار ہونے میں ناکام نیو اسلام آباد ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا وزیر ریلوے نے سپیٹ پکڑ لی دو سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرین دوڑانے کی خواہش پرنڈی بوائی کا کارکنوں کے ساتھ تگڑا ناشتہ ملک میں گیس بہران سے نمٹنے کے لیے نیا پلین حکمر روز سے دس ارب ڈالر کا معاہدہ کرے گی ایم او یو پر دستخط کے لیے پیٹوریوم ریوین کا وفت آج موسکو روانہ ہوگا منصوبہ تین سے چار سال میں مکمل کیا جائے گا گھر قانونی اشتہاری ٹھیکہ دینے کا ریفرنس یوسف رضا گیلانی احتساب عدالت میں پیش حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست دائر میں آپ کو نوٹس جاری پہلے بھی بے گناہی ثابت ہوئی ثابت وزیراعظم کی میڈیا سے گفتگو ڈیم خود بنائیں گے صحافی کے سوال پر چواب ایک اور کتری خط کی اینٹری روالپنڈی سے ملنے والی اکیس لگیری گاڑیاں قانونی طور پر شکار کے لیے لائی گئیں چٹھی میں موقف تقاضے پورے نہیں کیے گئے کسٹمز حکام کا بیان کراچی میں مافیا بیل اگام صدر مملکت کے پلوٹ پر بھی قبضہ چالیس سال پہلے گلستان جوہر میں خریدی گئی چار سو گز زمین کے کاغذات رہ گئے کیڈی اے میں پچھلے سال درخواست جمع کرائے گئی اب تک کچھ نہ ہو سکا یہ لاکھوں لوگوں کا مسئلہ ہے خوشک نلکے سوکھی فصلیں اور ویرانیاں تھر کے بعد بدین میں بھی خوشک سالی نے پنجے گاڑ لیے پانی کی ادم دستیاد بھی پیر شہریوں کی نقل مکن کراچی میں قبروں کی بے حرمتی کا ایک اور واقعہ زلہ شرکی کی پیر بخاری کولونی کا قبرستان نالے کے گندے پانی میں دھوپ گیا شہر خموشہ کی زمین پر قبضہ امارے قبروں کا جو بے حرمتی ہو رہے ہیں کسی کے وص میں ہو اللہ نے جس کو بھی وص طوپیق دیا ہوئے تو آکے امارے قبروں کا اور یہ قبرستان کا حال دیکھ کے پھر کچھ کریں مشکلات ہو رہی ہیں وہ لوگ کوئی گندہ پانی ہے قبریں نہیں ملنی لوگ ہو آبیس چلے جاتے ہیں لوگ کراچی کے علاقے میمن گوٹ میں ٹیکسٹائل میلز کی چھت گر گئی ملبے تلے تبکر دو افراد جانبہک دو زخمی اسپتال منتقل راول پنڈی کے نیچے اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ قفلت سے گیارہ سالہ لڑکا جانبہک لوہاہقین کا لاس ڈی ٹی روز پر رکھ کر احتجاب ٹرافک بلوک پشاور میں کچھی آبادی کے مالکانہ حقوق پر صوبائی حکومت اور ٹاؤن ون انتظامیہ میں ٹھن گئی ملازمین کا فنڈز کی کٹوٹی کو تسلیم کرنے سے انکار ایران پر مشرق وشتہ میں دہشتگردی پھیلانے کا الزام نیومبر کے بعد مزید پابندیوں کا اعلان انٹرنیشنل کریمنل کوٹ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتی اوپیک ممالک دنیا کو لوٹنے میں مصروف ہیں امریکی صدر کا جنرل اسیملی میں خطاب امداد واشنگٹن کے عزت کرنے سے مشروف ٹرم کی دھمکیوں پر تہران کا مو توڑ چواب یک طرفہ پابندیاں اقتصادی دہشتگردی قرار واشنگٹن کی پالیسی شروع سے ہی غلط رہی ٹرمپ انتظامیہ نے تمام عالمی اداروں کو غیر معصر کر دیا ایرانی صدر حسن روحانی کا جنرل اسیملی میں جمل کرنے کی اپیل مسترد کر دی تاہر القادری نے یہ فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسس قاسم علی خان کی سربراہی میں تین رکنی فل بینس نے عوامی تحریک کی اور مشتاق سکھیرہ کی الگ الگ درخواستوں پر فیصلہ سنایا تین رکنی فل بینس نے دو ایک کے تناسب سے عوامی تحریک کی نو سیاستدانوں سمیت تین بیروکریٹ کے نام استغاسہ میں شامل کرنے کی درخواست مسترد کر دی لاہور ہائی کورٹ کے فل بینس کے سربراہ جسٹس قاسم علی خان نے اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا لاہور ہائی کورٹ کے فل بینس نے مشتاق سکھیرہ کی اپیل خارج کرتے ہوئے انہیں استغاسہ قسم میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے فل بینس نے سپریم کورٹ کے حکم پر دو ماہ تک ان درخواستوں کی سمات کی اور ستائیس جون کو اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا ادھر بھارت نے پاکستانی وفد کو دریائے چناب پر دو متنازع ڈیمو کا معنی کرانے سے انکار کر دیا ہے بھارتی ڈیمو پاکل دل اور لاہر کل نائک کی تعمیر پر پاکستانی اعتراضات کے بعد بھارت نے معنی کی یقین دہانی کرائی تھی اسے پر ریپورٹ کر رہے ہیں بھارت کی آبی جارہیت مودی سرکار کی ایک اور چال بھارت متنازع ڈیمو کا معنی کرانے کی یقین دہانی کرا کر مکر گیا بھارتی انڈس وارٹر کمیشنر پی کے سکسینہ کی سربراہی میں وفد نے اگست میں پاکستان کا دورہ کیا پاکستان نے آبی جارہیت پر اعتراضات اٹھائے جس پر ستمبر کے آخری ہفتے میں پاکستانی وفد کو پکل دل اور لاہر کل نائک ڈیمز کے معاینے کی یقین دہانی کرائی گئی پاکستانی حکام کے رابطہ کرنے پر بتایا گیا کہ معاینہ ستمبر کی بجائے اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں ہوگا پھر ایک خط کے ذریعے ذلعی انتظامیہ کی مقامی انتخابات کے باعث مصروفیات کا کہہ کر معاینے سے انکار کر دیا گیا پاکستانی حکام نے بھارتی خط ملنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے یقین دہانی کرانے کے بعد اچانک معاینہ کرانے سے انکار کر دیا جو مایوس کن ہے عدیل وڑائچ دنیا نیوز اسلام آباد اور اب ذکر وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا جنہوں نے نیو یوک میں اہم ملاقاتیں کی شاہ محمد قریشی کہتے ہیں کہ ہم آمن کے داہی ہیں بہتری چاہتے ہیں قطر کے وزیر خارجہ نے پاکستانیوں کو ایک لاکھ ملازمتیں دینے کی پیشکش کر دی ہے جاپانی وزیر خارجہ نے دہشتگردی کے خلاف وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی نیو یوک میں اہم ملاقاتیں بھارت کو امن کا پیغام دے دیا نیو یوک میں خارجہ شاہ محمد قریشی سے قطری ہم منصب کی بھی ملاقات ہوئی اس موقع پہ قطر کے وزیر خارجہ نے پاکستانیوں کو ایک لاکھ ملازمتیں دینے کی پیشکش کی سیوزر لائن کے وزیر خارجہ اگنازیو قوسس بھی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی سے ملے ملاقات میں پاکستان نے بہمی تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر زور دیا وزیر خارجہ نے نیو یوک میں اقوام متحدہ میں ایکشن فار پیس کیپنگ کے مباہسے میں بھی حصہ لیا خطاب میں شاہ محمد قریشی نے کہا پاکستان کے دو لاکھ سے زائد فوجی امن مشن میں خدمات انجام دے چکے ہیں اس سے قبل امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے استقبالیہ میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی میزبان صدر سے ملے وزیر خارجہ نے صدر ٹرمپ کے رویے کو انتہائی مصبت قرار دیا میں نے ان سے گزارش کی کہ ہمارا ایک درینہ تعلق رہا ہے اور ہمیں اپنی ریلیشنشپ کو ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے تو صدر ٹرمپ نے اس پر اتفاق کیا اور انہیں کہا کہ بالکل ہم ری بلڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں شاہ محمد قریشی اور مائک پومپیو کی بازابتہ ملاقات دو اکتوبر کو تیہ ہے جس میں دو طرفہ امور پر تفصیلی گفتگو ہوگی امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان ہیلینا وائٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات دیرینہ ہیں وہ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہی تھی ہماری تعلقات پاکستان کے ساتھ بہت مضبوط ہیں دیرینہ ہیں اور ہم بات کرتے رہیں گے اور ہماری ترجیحات میں جیسے جہاری آدم پھلاو انسانی امداد امن و سلامتی تو پاکستان کا کردار بہت اہم ہو سکتا ہے امداد تو ایک فورن پالیسی ٹھول تو ہے اور جو ملک ہماری دوستی کرتی ہیں ہم ان کے ساتھ مدد کریں گے آگے بڑھتے ہوئے راول پنڈی سے خبر دیں گے آپ کو جس کے علاقے مورکہ میں نیچی اسپتال کے ڈاکٹرز کی مباینہ غفلت سے چودہ سالہ نوچوان کی حلاقت پر لوہاہقین اور اہلِ علاقہ موشتہل ہو گئے چودہ سالہ عبداللہ کے لوہاہقین نے الزام آیت کیا ہے کہ ڈاکٹرز کی بجائے پیرامیڈیکل سٹاف نے غلط انجیکشن لگایا جس سے عبداللہ کی موت واقع ہو گئے لوہاہقین اور اہلِ علاقہ نے موشتہل ہو کر اسپتال میں توڑ پھوڑ کی اور عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا بہتجادی مظاہرین نے عبداللہ کی لاش جی ٹی روڈ پر رکھ کر ٹائرز کو آگ لگا دی جس سے ٹریفک کی آمد و رف موتل ہو گئی اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پشاور سے خبر ہے جہاں پر ٹریفک وارڈرز نے شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا فوٹیز سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر آئی جی نے دونوں اہلکاروں کو موتل کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا تفصیلات کے مطابق پشاور میں گزشتہ شب خیبر روڈ آلٹری چوک پر ٹریفک وارڈرز نے شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو ٹریفک وارڈرز ڈرائور کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہیں ٹریفک وارڈرز شہری کو گھسیٹتے ہوئے لاتے ہیں اور گھون سے مارتے رہے فوٹیج وارل ہونے پر آئی جی خیبر پختونخواہ صلاح الدین محسود نے دونوں ٹریفک وارڈرز کو معتل کرتے ہوئے سی سی پیو کو مزید تحقیقات کی ہدایت کر دی ہے سارفین پر بجلی بم گرا دیا گیا ہے نیپرا نے ایک روپے سولہ پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے نیپرا حکام کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے اضافے کا اطلاق لائف لائن سارفین پر ہوگا کہ الیکٹرک اور ذریع سارفین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا قیمتوں میں اضافے سے سارفین پر سولہ عرب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا ابھی آپ کو بتائیں کہ سابق چیف جسٹس افتخار چوہدری کے دامات اور ایڈن سکینڈل میں ملوث مرتضا کو دوبائی میں گرفتار کر لیا گیا وزیر اطلاق کہتے ہیں کہ ایڈن سکینڈل میں سابق چیف جسٹس کے بیٹے اور بیٹی کا نام بھی شامل ہے حتمی ریپورٹ جلد وزیر آزم کو پیش کی جائے گی آج الحمدللہ ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے دوبائی میں مرتضا جو داماد ہے سابق چیف جسٹس افتخار چوہدری کے ان کو آپ سے کچھ در قبل گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ گرفتاری ایف آئی اے نے کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے آج چوبیس گھنٹے کے اندر ایک حتمی اور فیصلہ کن ریپورٹ جو ہے وہ اس میں طلب کی ہے آپ کو اہم خبر دیتے ہیں کیپٹن ریٹائر سفدر کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے جس کے بعد انہیں لاہور کے نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ذرائع بتا رہے ہیں کہ مختلف ٹیسٹوں کے بعد ان کے آپریشن کے جانے کا امکان ہے اسی بار بات کریں گے ہم آسکت موجود ہے نمائندہ دنیا نیوز یاسر مالک یاسر بتائے گا کیپٹن ریٹائر سفدر کی طبیعت کیسی ہے اور کونسا مرس لاحق آج بلکل مکلم لیگ نون کے مرکزی رہنما کیپٹن ریٹائر سفدر کی طبیعت دیکھ دفعہ پھر جو ہے وہ لاستاد ہو گئی ہے لاہور کے نیچی اسپتال میں ان کو منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کے مختلف ٹیسٹ جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو ممکنہ طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا آپریشن کیا جانے کا بھی امکان ہے کیپٹن ریٹائر سفدر کو میتے اور دل کی تکلیف ہے جب وہ اڈیالہ جیل میں تھے تو ان کو پمز اسپتال میں بھی منتقل کیا گیا تھا جہاں پر ان کے مختلف ٹیسٹ لیے گئے تھے گزشتہ رات ان کی طبیعت ناساد ہوئی جس کے فورن بعد ان کے لاہور کے نیچی اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے جہاں پر ان کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں اور کبھی امکان یہ بھی ہے کہ اگر ان کا علاج یہاں پر نہ ہوا تو ان کو بیرونے ملک منتقل کیے جانے کے حوالے سے بھی تبادل احسان کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ یاسر ملک آپ نے اپ ڈیٹ کیا غرقانونی اشتہاری ٹھیکہ دینے سے متعلق نیاب ریفرنس میں یوسف رضا گلانی نے عدالت حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست دے دی ہے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی احتساب عدالت استعماباد میں پیش ہوئے سابق وزیراعظم نے عدالت میں حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست دیتے ہوئے کہا سیکیورٹی وجوہات کے باعث وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے چار دیگر مقدمات کراچی میں چل رہے ہیں عدالت نے استثناء کی درخواست پر نیاب کو نوٹس زاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے سابق وزیراعظم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہی اپوزیشن کو ہی ملنی چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کورٹس کا احترام بھی کرتی ہے اداروں کا بھی احترام کرتی ہے پیش بھی ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے پھر بھی کہا ہے کہ ہم پھر بھی آنے ہیں پرائیم منسٹر آف پاکستان پہلی مرتبہ دو ہزار آٹھ میں اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عدد دیا گیا تو اپوزیشن کو دیا گیا کس لیے کیونکہ ہم ویسٹ منسٹر سنسٹم لے کر آئے ہیں قومی اسیمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے جہاں پر نون لی کے رہنماء خاج آصف گفتگو کر رہے ہیں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اس وقت جو افغان ٹیم جو ہے کھیل رہی ہے ایشیا کپ اس میں پاکستانی پاسپورٹ کے لوگ ہیں ہماری افواج میں برتی ہو گئے ہوئے ہیں بعد میں ریالائز کیا گیا جو جہاں جہاں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ان کو بعد میں ریلیز کر دیا گیا افواج سے یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح آف دی کف جو ہے اس قسم کے ریمارکس دینا اور اس قسم کی فسیلٹیز جو ہے with political motives جو ہے وہ گرانٹ کر دنی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ذمہ دار حکومت جو ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتی کل با جو یہ بات تیپ آئی کہ یہ اس کو جو ہے deliberation کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا لیکن یہ principle کہ کوئی ملک جو ہے اس طرح جو ہے تھوک کے حساب سے جو ہے وہ شریعت جو ہے آفر نہیں کر دیتا جو بچے پیدا ہوتے ہیں کہا جاتا ہی کہ ان کو automatically جو ہے شریعت entitlement ہوئیتی ہے پہلے status جو ہے define ہونا چاہیے ان کے parents کا parents کا status جو ہے وہ define ہو تو اس کے بعد جو ہے بچوں کو automatically جو ہے ملتی ہے یہ ایک بہت بڑا issue ہے اس issue سے اس طرح جو ہے deal کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے حکومت نے اور پھر خود backtrack کی ہے پچھلا آپ سیاست چھوڑیں opposition کی لیکن حکومت کے آنے کے بعد یو turn اور backtracking ہوئی ہے وہ monumental ہے ہر روز جو ہے 24 گھنٹے بھی نہیں لگتے ہو backtracking ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی تاریخ کا حوالہ دیا گیا اور یہ ہدایت کی گئی کہ اسلامی تاریخ پڑھی جانی چاہیے خواجہ آصف کی گفتوں کو آپ نے سنی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ناشتے میں اگر نان پائے ہوں اور شیخ رشید کو دعوت ملے تو قدم رک نہیں پاتے راولپنڈی میں ایک ایسی ہی دعوت میں وزیر ریلوے شریک ہوئے اور انہوں نے ناشتے کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ان کا ایجنڈا ریلوے کی ترقی ہے سٹیشنز کے ساتھ انڈسٹریل سٹیٹس بنائیں گے وزیر ریلوے شیخ رشید کی خوش خوراکی کے چرچے تو دور دور تک ہیں مگر وزیر صاحب اس کا عملی نمونہ بھی گاہے گاہے پیش کرتے رہتے ہیں ناشتے کی اگدعوت پر شیخ رشید راولپنڈی کے علاقے گلزار قائد پہنچے اور نان پائے پر خوب ہاتھ صاف کیے ناشتے سے فارغ ہو کر وزیر ریلوے نے میڈیا سے بات کی اور اپنی وزارت کے نئے منصوبے گنوا دیئے ہم انقلابی پروگرام لے کے آ رہے ہیں پانچ سو جو ہمارے چھ سو سٹیشن ہیں اس میں سے ہم چار سو سے پانچ سو سلیکٹ کرنے لگے ہیں جس کے نزدیک آپ یہ ٹریڈ جہاں کارخانے لگاتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے انڈسٹریل سٹیٹس کی جگہ بھی لگنے لگے ہیں کہ میں نے تمام ڈی ایس کے کہا کہ یہ سٹال بڑھائیں پانچ سو ریلوے سٹیشن ہے جی کیا مزاق ہے اگر دس سٹال بھی بڑھیں تو پانچ ہزار سٹال بڑھ سکتے ہیں پانچ بڑھیں تو پچی سو سٹال بڑھ سکتے ہیں وزیر ریلوے کا کہنا تھا تحریک انصاف کی حکومت بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدا موسیقی موسیقی